کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کس قسم کی خبر ہے آپ نے کچھلی ویڈیو میں دعویٰ کیا تھا کہ آپ بڑے بڑے انکشافات کریں گے اگلی ویڈیو میں دو بڑی عام خبریں ہیں ایک خبر یہ ہے فران آمنہ ارمگان آج کی دونوں خبریں جو ہیں نا وہ رئیس کے گھر والوں کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں اور میرے لیے بھی اچھی خبریں ہیں آپ براہ رہے ہیں ملزمان ہوں پنجاب پولیس کے حوالے تو ان کی زبان اس طرح سے چلے جس طرح سے درزی کی کینچی چلتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا بھی دوسرا سب سے حران کن انکشاف جو اب تک میں بھی نہیں کر سکا آپ کی ویڈیو میں کر رہا ہوں جس موبائل فون کو ان ملزمان نے میسج کر کے رئیس کو اپنے گھر بولایا تھا جیڑے بھی تسی کووگے نہ ثبوت جیسے سوال دی گلت تسی کروگے میں الحمدللہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ مزید چیزیں یہ جو ڈیلیوری وائی قتل کیس ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے کچھ پروف آپ کو دکھائیں گے تو ایڈی ملک صاحب پچھلی بھی ویڈیو میں میرے ساتھ موجود تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑے بڑے انکشافات کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں آپ نے پچھلی ویڈیو میں دعویٰ کیا تھا کہ آپ بڑے بڑے انکشافات کریں گے اگلی ویڈیو میں پولیس نے تئیس طریق کو دونوں ملزمان کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا تھا اور مزید ریمانڈ جسمانی ریمانڈ کی استدا کی تھی کہ ہمیں پولیس کی جانت سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں مزید آٹھ دن کا ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے جس میں ہم نے کچھ چیزیں ریکاور کر لی ہیں کچھ ابھی تک کرنے میں ہم ناکام ہیں اب یہ جو کچھ چیزیں ہم نے کر لی ہیں ریکاور یا کچھ جو کرنے میں ناکام ہے نا اب جن میں ناکامی ہی ہو رہی ہے نا وہی سب سے بڑے عام ثبوت ہے ابھی تک کون کون کی چیز کو ملزمانڈ میں لکھا ہی ہوگا جائری بات ہے میں دیکھیں کوئی بھی اپنی طرف سے اپنی بنائی ہوئی تحریر نہیں پڑھتا بہت سارے چینلز جو ہے نا اس پر ویوز دینے کے لیے ترہ ترہ کے تھامنیل لگا رہے ہیں ترہ ترہ کے اپنے تجزیعے پیش کر رہے ہیں یہ جو استدا کی گئی تھی پولیس کی جانب سے عدالت میں آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے اس میں دو بڑی عام خبریں ہیں ایک خبر یہ ہے کہ مقتول رئیس کے جو لواہکین ہے ہماری ان کے ساتھ ہمدردی پہلے دن سے ہے اور ہمیشہ رہے ہمدردی کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انہوں نے اپنے اس وقوعے میں اپنے بھائی کے قتل میں ملوث تین ملزمان کے نام پولیس کو لکھ کر دیئے تھے فران آمنہ ارمغان کہ اس میں صرف فران اور آمنہ ہی ہیں اس کے بعد تیسرا ملزم کہاں گیا سوال ہے یہ میرا آپ سب سے پوچھیں لوگوں کو اس پر چیخنا چاہیے اف ای آر کے بعد میرے خیالہ اسے شاید بیانے ترمیمہ بولتے ہیں بلکل جس میں کسی کو آپ نامزد کر سکتے ہیں یا کروانا ہوتا ہے وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں جو مدعی ہوتے ہیں وہ لکھ کر دیتے ہیں کہ مزید کون کون سے ملزمان پر ہمیں شک ہے کہ یہ بھی ملابس ہو سکتا ہے تو رئیس کے گھر والوں کی طرف سے اس کا ارمغان کا نام دیا گیا ہے بلکل انہوں نے لکھ کر دیا تھا لیکن اس ڈاکومنٹس میں اس استدائی ریمانڈ کی تحریر میں اس کا نام نہیں کہیں ذکر نہیں آفتا کہیں اس کا ذکر نہیں بلکل ٹھیک اور اس میں جو دوسری شوکنگ جو خبر ہے یہ بھی رئیس کے لوائکین کے لئے اچھی خبر نہیں آج کی دونوں خبریں جو ہے نا وہ رئیس کے گھر والوں کے لئے اچھی خبریں نہیں اور میرے لئے بھی اچھی خبر نہیں خبرہ رہے ہیں سر دیکھیں مجھے یقین کریں کہ جب میں نے میرے کبوتروں نے یہ مجھے پروف لا کر دیا میں نے جب اس سے پڑا اس سے جب میں نے پڑھ کے میں نے سوچا کہ یاد یہ ہو کیا رہا ہے ایک طرف اس کو اس کیس کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے انڈرکرونٹ تھی اچھا وہ اس پر بھی میں کام کر رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں وہ اس کو جو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ اتنا ہائپ پروفائل کیس ہو گیا جس کا اندازہ نہیں تھا ان کو یار یقین کریں جس دن میں نے اس بچے کی لاش جلی ہوئی دیکھی تھی میں نے اس دن میرے ضمیر نے کہا تھا کہ اے ڈی تیرے پاس موقع ہے تیرے پاس صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے بول سکتا ہے تو خموش نانا میں نے اس دن اپنے ضمیر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ فیصلے کے آخری فیصلے تک بولتا رہوں گا لوگوں کو ساچے دکھاتا رہوں گا لوگوں کو ساچے بتاتا رہوں گا اس کیس میں بھی بڑی بڑی نیکلی جنسییں کی جا رہی ہیں تفتیش کو بلکل نرم کیا جا رہا ہے ملزمان کی تین سو دو کے ملزمان کی اچھا تین سو دو اگر ہو نا کہ یار اس نے اس کو گولی ماری قتل کیا فارق ٹھیک ہے نے بندہ مار گیا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس تفتیش کو نرم کیا جا رہا ہے آپ نرمی سے اندازہ لگا لیں کہ ملزمان کے بیانات اچھا ملزمان ہوں پنجاب پولیس کے حوالے تو ان کی زبان اس طرح سے چلے جس طرح سے درزی کی کینچی چلتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا بھی بلکل تفتیش نرم اور تھنڈے محول میں زمین پر بٹھا کر لٹا کر نہیں بلکہ سوفے پر بٹھا کر اور اچھے طریقے سے کویسٹیننگ ہو رہی ہے جو کہ یہ روایتی انداز ہماری پنجاب پولیس کا نہیں ہے اب جو اس استدائی ریمانڈ کی جو استداء کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں مقتول رئیس کی لاش کو جس گاڑی میں رکھ کر مطلقہ تھانے کی حدود میں لایا اور پھر آگ لگا کر جلا دیا وہ گاڑی ملزم کا موبائل فون ملزمہ کا موبائل فون پولیس نے ریکاور کھا لیا جبکہ جس شہ سے جس چیز سے رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بے دردی کے ساتھ وہ آلہ ایک قتل اور دوسرا سب سے حران کن انکشاف جو اب تک میں بھی نہیں کر سکا آپ کی ویڈیو میں کر رہا ہوں اچھا پوچھیں وہ کیا لے ناظرین آپ دل کی دھڑکنوں کو اگر سنبھال لیں پھر بڑا انکشاف کرنے لگے بلکل جناب جس موبائل فون کو ان ملزمان نے میسج کر کے اچھا رئیس کو اپنے گھر بولایا تھا ٹھیک ہے وہ موبائل ابھی تک برامت پولیس کرنے میں ناکام ہے اسی استدعہ پر عدالت نے پولیس کی آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعہ کو مسترد کرتے ہوئے یہ سختی سے آرڈر کیا کہ چار روز کا آپ کو ریمانڈ دیا جاتا ہے اور اگلی پیشی پر ملزمان کی مکمل تفتیش کر کے چلان عدالت میں جمع کروایا جائیں مطلب تفتیشی صاحب کی طرف سے آٹھ روز کے ریمانڈ کی صدا کی گئی تھی وہ مسترد ہوئی ہے چار روز کا جسمانی ریمانڈ ملا کل جسمانی ریمانڈ ستائیس طریق کو اب دوبارہ سے ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا آپ بار بار اس طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اس سوالہ سے بھی کوئی انفرمیشن ہے میرے کل تو کافی یہ کیا ہے ساریاں دستوں کے ساڑے ناظرینوں یہ ساریاں دستیں گے نا تو لوگ کارے سو یا نا ویڈیو ایڈی لمحی ہو جانے گا اچھا اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے جنات تسی ٹائم کٹ کے آیا نا پروف کے ساتھ میں پروف تو بغیر گالی نہیں کر دا دی ڈاکومنٹس کے ساتھ پروف تے ڈاکومنٹس کیوں دے نا ثبوت جیڑے بھی تسی کہو گے نہ ثبوت جیسے سوال دی گلت تسی کرو گے میں الحمدللہ اوہ تانو ثبوت تاڑی جیب دی چپا دے انگر جہاں کے چلا رہے گا پروف صحیح کے ناظرین ابھی کچھ چیزیں پولیس کی طرف سے مزید برامت کروانی ہیں ویسے تو یہ ہماری پولیس کے لیے منٹو کا کام ہے ایسے کیس کو حل کرنا نبتانا سارا کچھ برامت کروانا مگر یہاں پر معاملہ آپ نے خود سن لیا آپ نے خود دیکھ لیا تو اگلی ویڈیو میں کچھ اور چیزیں ہیں اسی کیس کے حوالہ سے جو کہ ہم نے آپ کو بتانی ہے وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ بغیر ثبوت کی ہم کوئی بات نہیں کریں گے تاکہ ہمارا جو اعتماد ہے وہ ایسے ہی قائم رہے تو آپ نے ہماری اس ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا ہے کومنٹس میں اپنی رہے کا اظہار ضرور کرنا ہے بلکل اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو کتنا پسند اگر ہمارے دیکھنے والوں کے کچھ سوالات ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹس باکس میں ہمیں وہ آپ نے سوال منشن کر سکتے ہیں ہم ان سوالات کا بھی کوشش کریں گے کہ ثبوتوں کے ساتھ جواب اب اگلی ویڈیو میں آمنہ کے ہی حوالہ سے بڑی اہم انفرمیشن ہمارے پاس پہنچی ہے جو کہ ایڈی صاحب کے کبوتر لے کر آئے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کا لازمی انتظار کرنا ہے کیونکہ اس میں بڑے بڑے انکشافات ہم کرنے لگے ہیں اور وہ والے انکشافات جنہیں سن کر آپ کے پاؤں دلے سے زمین سے رکھ جائے گی تو آپ انتظار کریں انگلی ویڈیو کا تو ملتے ہیں اسی ویڈیو میں اللہ نگر بھونے